نمسکر دوستو پیارگا پہلا نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ کافی جات دلچس دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر دامنی اور دامنی کی ماں کاویر کھو سو چکے ہیں کہ چلو اب رادہ کو تو ہم نے اپنی گاڑی کے نیچے سے مار دیا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ کو مارنے کے لیے ہی تو آج تک اتنی بڑی کام کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر دامنی نے ساپ ساپ بول دیا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی میں سیدھا سیدھا رادہ کو مارنے کا ہی پلان آخر کارتی یار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ ادھر مہون کا کرنے کے بعد میں کہانی ایک نہیں بلکہ کافی زیادہ بدل چکی ہے اور کہانی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے تو ٹاسک تھا لیکن اب جو اور دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ الگ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر گنگن بھگوان سے پراتھنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کچھ گلت نہیں ہونا چاہیے مہون کے ساتھ نہیں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں دوستو ہیں کیونکہ دوستو رادہ کو ابھی سمیں پراتھنا کی ضرورت ہے تاکہ یہ رادہ یہاں سے بچ کر نکل سکے کیونکہ یہاں پر دامنی لاک کوشش سے کر رہی ہے اور دامنی کی کوشش اپنی جگہ بالکل الگ ہیں کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی طریقہ سے میں ہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر بھیج دوں گی آخرکار رادہ کو کیونکہ دوستو رادہ کو ماننے کے لیے اتنی بڑی ساجس تو آپ سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی کرتی ہوئی نظر آئی ہے تاکہ کسی کو بھی کسی بھی طریقہ کا زیادہ بڑا ڈاؤٹ ہی اتپن نہ ہو سکے دوستو تو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں جہاں مہن بچے گا اور مہن بچ کے ایکسپوز کرتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو مہن کا منہ یہ ہے کہ جو ہوگا وہ ڈنکے کی چھوٹ پر اب دامنی کو جل جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو میرے ویڈیو تھانکی شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپوٹ کیا ہے